رچ ڈیڈ پور ڈیڈ روبرٹ ٹی کیاوسکی بائی پوکو ریڈرز پارٹ سکسٹین پارٹ تھٹین فورٹین اور ففٹین میں ہم نے جانا ادھیائے آٹھ بادہوں سے پار پانے کے پانچ کارنوں کے بارے میں اب ہم جانیں گے ادھیائے نو شروع کرنا کاش ایسا ہوتا کہ میں کہہ سکتا کہ دولت اکھٹی کرنا میرے لیے آسان رہا پر انتو ایسا نہیں تھا تو اس سوال کے جواب میں میں نے کس طرح شروع کیا میں دن پرتی دن کے حساب سے اپنی ویچار پرکریا کو بتانا چاہتا ہوں بڑے سودوں کو کھوجنا سچمچ آسان ہے میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں یہ موٹر سائیکل چلانے کی طرح ہے تھوڑے سے ابھیاس کے بعد آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا جب پیسے کی بات آتی ہے تو اگر آپ سنکلپ کر لیں تو تھوڑی دیر ڈگمگانے کے بعد آپ سنبھل جاتے ہیں جندگی میں ایک بار آنے والے کروڑوں ڈالر کے سودوں کو کھوجنے کے لیے ہم میں فائننسیل پرتیبہ ہونی ضروری ہے مجھے بھروشہ ہے کہ ہم سبھی کے بیتر ایک فائننسیل جینیس ہوتا ہے سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارا فائننسیل جینیس سویا ہوتا ہے اور اسے بلا کر جگانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس لئے سویا رہتا ہے کیونکہ ہمارے سنسکریتی نے ہمارے بیتر یہ سنسکار ڈال رکھے ہیں کہ پیسے کمو سبھی برائیوں کی جڑ ہے اس سنسکریتی نے ہمیں پروفیشن سیکھنے کے لیے تو پروچساہیت کیا ہے تاکہ ہم پیسے کے لیے کام کر سکے پرنتو ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ پیسے سے کس طرح اپنے لیے کام کروایا جائے اس نے ہمیں اپنی فائننسیل آسفلتہ کے بارے میں چنتہ نہ کرنا سکھایا ہے جب ہمارے کام کے دن ختم ہوں گے تو سرکار یا ہماری کمپنی جمعیداریہ سنبھال لے گی پرنتو اس کے لیے ہمارے بچوں کو پیسہ چکانا ہوگا جو اسی سکول سسٹم میں سکھت ہوتے ہیں سندیس یہ ہے کہ کڑی محنت کرو پیسہ کماؤ اور اسے کھرچ کر دو اور اگر ہمارے پاس پیسہ کم ہو تو ہم ہمیشہ کھرچ تو لے ہی سکتے ہیں دربھاگی سے پاسچاتی سماج کے نبی فیزدی سے زیادہ لوگ اس سدھانت کا پالن کرتے ہیں اور ایسا کیول اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نوکری ڈھونڈنا اور پیسے کے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اگر آپ اس بھیڑ میں سے ایک نہیں ہیں تو میں آپ کے فائنینسیل جینئس کو جگانے کے لیے نیچے لکھے دس قدم دے سکتا ہوں اور آپ کو کیول وہی قدم بتا رہا ہوں جن پر میں چلا ہوں اگر آپ ان میں سے کچھ پر چلنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا اگر آپ ان پر نہیں چلنا چاہتے ہیں تو آپ خود کے قدم بنالیں آپ کا فائنینسیل جینئس اتنا سمارٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچی خود بنا سکتے ہیں جب میں پیرو میں تھا تو پینتانیس ورس کے سونے کی خدائی کرنے والے سے میں نے پوچھا کہ اسے اتنا بھروسہ کیوں ہے کہ اسے سونے کی خدان مل جائے گی اس نے جواب دیا سونا تو ہر جگہ ہے زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی اور میں کہوں گا کہ یہ ہے سچ ہے ریال اسٹیٹ میں میں باہر جا سکتا ہوں اور چار یا پانچ سمبھاونہ بھرے سودے کر سکتا ہوں جبکہ اوسط وقتی باہر جا کر کھالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے جبکہ ہم دونوں ایک ہی علاقے میں جاتے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فائنینسیل جینئس کو وقصد کرنے کے لئے سمیں نہیں دیا ہے میں آپ کو نیچے دس قدم بتا رہا ہوں جو ایسور دوارہ دی گئی طاقتوں کو وقصد کرنے کی پرکریا ہے یہ ایسی طاقتیں ہیں جن کا نیانتران کیول آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک مجھے حقیقت سے زیادہ بڑا کارن چاہیے آتما کی سکتی اگر آپ زیادہ تر لوگوں سے پوچھیں گے کیا وہ امیر یا آردھیک روپ سے ستنتر ہونا چاہیں گے تو وہ ہاں کہیں گے پرنتو پھر حقیقت حاوی ہو جاتی ہے یہ سڑک بہت لمبی نجر آتی ہے اور اس پر بہت سی ٹوکریاں بھی دکھتی ہے جنہیں پار کرنا ہوگا اس کے تلنا میں یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ آپ پیسے کے لیے کام کریں اور بچے ہوئے پیسے اپنے بروکر کو دے دیں میں ایک بار ایک یوہ محلہ سے ملا جس نے امریکہ کی اولمپک ٹیم میں تیرنے کے سپنے دیکھے تھے حقیقت یہ ہے تھی کہ اسے ہر روز صبح چار بجے اٹھنا پڑتا تھا تاکہ اسکول جانے کے پہلے وہ تین گھنٹے تک تیر سکے شنیوار کی رات کو وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں نہیں جاتی تھی اسے ہر ایک کی طرح پڑھائی کر کے اپنے پریقشہ پرنام پر بھی دھیان دینا ہوتا تھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی عطی مانویے مہتوکانشہ اور بلیدان کے پیچھے کیا کارن ہے تو اس نے یہی کہا میں اسے اپنے لیے کرتی ہوں اور ان لوگوں کے لیے جن سے میں پریم کرتی ہوں پریم ہی مجھے سب ہی بادھاؤ اور بلیدانوں کے لیے تیار کرتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا نہیں چاہتے ان کا تالمین بھی ایک کارن یا لکشہ ہو سکتا ہے جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امیر ہونے کی اچھا کے پیچھے میرا کارن کیا تھا تو یہ ہے گہری بھاوناتما کے اچھاؤ اور انچھاؤ کا سنیوگ ہے میں کچھ کی سوچی بتاؤں گا پہلے تو اپنی انچھاؤ کی کیونکہ انہی کے کارن اچھا پیدا ہوتی ہے میں ساری جنگی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا میں وہیں نہیں چاہتا تھا جو میرے ماتا پیتا چاہتے تھے یعنی نوکری کی سرکشہ اور اپنگر میں ایک گھر میں ایک کرمچاری نہیں بنے رہنا چاہتا تھا مجھے اس بات سے بہت نفرت ہوتی تھی کہ میرے ڈیڈی اپنے کریئر میں اتنے ویست رہتے تھے کہ وہ میرے ساتھ فوٹبول میچ دیکھنے بھی نہیں آ پاتے تھے میرے ڈیڈی ساری جنگی کڑی بینت کرتے رہے اور سرکار نے ان کی موت پر ان کی کمائی کا زیادہ تر حصہ لے لیا مجھے اس بات سے بھی نفرت ہوتی تھی اپنی موت کے بعد وہ اپنی محنت کی کمائی کو اپنے وارثوں کے لیے نہیں چھوڑ پائے امیر لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کڑی محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دھیر سارا پیسہ چھوڑ جاتے ہیں اب اچھاؤ کی بات میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں اور جنگی کو منچائے طریقے سے جینا چاہتا ہوں میں ایسا اپنی جوانی میں ہی کر لینا چاہتا ہوں میں کیول اجاد ہونا چاہتا ہوں میں اپنے سمیہ اور اپنی جنگی پر نیندرن چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پیسے میرے لیے کام کرے یہاں میرے گہرے چھوپے ہوئے بھاونات مکارن ہیں آپ کے پاس کیا کارن ہے اگر میں پریاب طاقتور نہیں ہے تو راستے میں آگے آنے والی حقیقت آپ کے کارڈوں پر حاوی ہو جائے گی میں نے کئی بار پیسہ گوایا ہے اور کئی بار پھر سے شروع کیا ہے پرانتو چونکہ میرے پاس گہرے بھاونات مکارن تھے اس لئے میں ہر بار اٹھ کھڑا ہوا ہوں اور آگے بڑھ چلا ہوں میں چالیس سال کی عمر تک اجاد ہونا چاہتا تھا پرانتو اس میں مجھے سات سال زیادہ لگ گئے اور میں آخر کر سنتالیس سال تک کی عمر میں اجاد ہو سکا اور بیچ میں مجھے کئی سیکھنے والے انوبھاؤں ملے جیسا میں نے کہا ہے کاش میں کہہ سکتا کہ یہ آسان تھا یہ بلکل آسان نہیں تھا پرانتو یہ کٹھین بھی نہیں تھا لیکن بینا دمدار کارن یہ لکشے کے جنگی میں ہر چیچ کٹھین ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی دمدار کارن نہیں ہے تو آگے پڑھنے میں کوئی سمجھداری نہیں ہے اس میں بہت زیادہ محنت لگے گی نمبر دو میں ہر دن وکلپ چنتا ہوں وکلپ چننے کی طاقت یہ مکھے کارن ہوتا ہے کہ لوگ ایک اجاد دیس میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں چننے کا عدی کار چاہیے عارتھیک روپ سے جب ہمارے ہاتھ میں ایک بھی ڈالر آتا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم بھوشے میں امیر گریب یا مدیورگیے بننے کا وکلپ چنے ہمارے خرچ کرنے کی عادتیں بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں گریب لوگوں کی خرچ کرنے کی عادتیں گریبی کی ہوتی ہے بچپن میں مجھے یہ فائدہ ملا کہ مجھے لگاتار مونوپولی کھیلنا بہت پسند تھا کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ مونوپولی کیول بچوں کے لیے ہے اس لئے بڑے ہونے کے بعد بھی میں اسے کھیلتا رہا میرے پاس ایک امیر ڈیڈی بھی تھے جو مجھے سمپتی اور دائتو کے فرق کو سمجھاتے رہے تو بہت سمجھ پہلے اپنے بچپن میں ہی میں نے امیر بننے کا وکلپ چنا اور میں جانتا تھا کہ مجھے کیول اتنا ہی کرنا تھا کہ سمپتیوں اصلی سمپتیوں کو اکھٹا کرنا تھا میرے سب سے اچھے دوست مائک کو سمپتی والا کولم وراثت میں ملا تھا پر انتو اسے اسے بنائے رکھنا سیکھنا تھا کئی امیر پریوار سمپتیوں کو اگلی پیڑی میں صرف اس لئے کھو دیتی ہیں زیادہ تر لوگ امیر نہ بننے کا وکلپ چنتے ہیں نبی فیزدی لوگوں کے لئے امیر بننا بہت جھنجٹ کا کام ہے تو وہ اس طرح کی کہاوتیں ازاد کر لیتے ہیں پیسے میں میری کوئی روچی نہیں ہے یا میں کبھی امیر نہیں بنوں گا یا مجھے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تو میں جوان ہوں یا میرے پتی یا میری پتنی فائننسیل پہلو کو سمبھالتے ہیں یا سمبھالتی ہے ان وقت تبویوں کے ساتھ سمسے یہ ہے کہ یہ بولنے والے سے دو چیزیں لوٹ لیتے ہیں ایک تو ہے سمیں جو آپ کے سروادک کیمتی سمبتی ہے اور دوسری شکشہ صرف اس لیے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ آپ اس کارن نہیں سیکھ پائے پرانتو یہ وکلپ ہم ہر روز چنتے ہیں یہ وکلپ کہ ہم اپنے سمیں اپنے پیسے اور اپنی سکشہ کے ساتھ ہر دن کیا کرتے ہیں یہی وکلپ چننے کی طاقت ہے ہم سب ہی کے پاس وکلپ ہوتے ہیں میں امیر بننے کا وکلپ چنتا ہوں اور میں یہ وکلپ ہر روز چنتا ہوں پہلے سکشہ میں نویز کریں واسطہ میں آپ کے پاس جو اکلوتی اصلی سمپتی ہے وہ ہے آپ کا دماغ جو آپ کا سب سے سکتی سالی انتر ہے جیسے میں نے وکلپ کی طاقت کے بارے میں کہا ہے پریادت بڑے ہو جانے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ وکلپ موجود ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ میں کیا رکھتے ہیں آپ سارا دن ایک ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یا گولف میک جنز پڑھ سکتے ہیں یا سیریمکس کی کلاس میں جا سکتے ہیں فائننسل پلاننگ کی کلاس میں جا سکتے ہیں وکلپ آپ چنتے ہیں جیادہ تر لوگ بس نویز خریدتے ہیں پرنتو اس کے پہلے نویز کے بارے میں گیان حاصل کرنے کے لیے جرہ بھی پیسہ کھرچ نہیں کرتے میری ایک مطر ہے جو ایک امیر مہلا ہے ابھی حال میں ہی ان کے گھر پر چوری ہو گئی چور ان کے گھر سے ٹی وی اور وی سی آر لے گئے اور کتابیں جیسی کی تیسی چھوڑ گئے اور ہم سب ہی کے پاس اسی طرح کے وکلپ موجود ہوتے ہیں ایک بار پھر دھو رادو نبے فیزدی لوگ ٹی وی سیٹ خریدتے ہیں اور کیول دس فیزدی لوگ بجنس پر پستکے یا نیویس پر ٹیپ خریدتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں میں سیمینار میں جاتا ہوں میں ایسے سیمینار کو پسند کرتا ہوں جو کم سے کم دو دن لمبے ہو کیونکہ میں ویسے میں پوری طرح ڈوب جانا چاہتا ہوں انیس سو تیہتر میں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ایک وقتی میرے گھر آیا میں تین دن کے سیمینار کا ویجیابن کر رہا تھا کہ کس طرح پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی ریال اسٹیٹ خریدی جا سکتی ہے میں نے تین سو پچیاسی ڈالر کھرچ کر دیے اور اس سیمینار کی سکشہ میرے اتنے کام آئی کہ میں نے اس سے کم سے کم بیس لاکھ ڈالر کمائے ہوں گے پر انتو اس سے بھی جیادہ مہتپور یہ ہے کہ اس سے مجھے نیا جیون ملا مجھے جنگی بھر کام نہیں کرنا پڑے گا اور اس کا کارن ہوگا وہیں ایک سیمینار میں ہر سال کم سے کم دو ایسے سیمیناروں میں جاتا ہوں میں اوڈیو ٹیپ کا بھی پریمی ہوں کارن میں انہیں تتکال پیچھے کر سکتا ہوں میں پٹر لنچ کے ٹیپ کو سن رہا تھا اور انہوں نے ایسا کچھ کہا جسے میں پوری طرح ایس احمد تھا ہٹی اور آلوچنات مکھونے کے بجائے میں نے ریوائن بٹن دوا دیا اور اس پانچ منٹ کے ٹکڑے کو کم سے کم بیس بار سنا شاید اس سے بھی جادہ بار پرنتو اچانک میرے دماغ کو کھلا رکھنے سے میں سمجھ گیا کہ انہوں نے وہے بات کیوں کہی تھی وہے جادو کی طرح تھا مجھے ایسا لگا کہ میں نے ہمارے سمیہ کے سب سے بڑے نیویشک کے دماغ کی ایک کھڑکی کھول لی تھی ان کے گیان اور انوبہ کے ویرات سنسادنوں میں مجھے بہت جادہ گہرائی اور انتردرشتی ملی اس کا پڑی نام یہ ہے ہوا کہ میں اب بھی اپنے پرانے طریقے سے سوچ سکتا ہوں اور میرے پاس اسی سمسیا یا استطیق کو دیکھنے کا پیٹر لینچ کا طریقہ بھی موجود ہوتا ہے میرے پاس ایک ویچار ہونے کے بجائے دو ویچار ہوتے ہیں کسی بھی سمسیا یا پرورتی کے وشلیشن کا ایک اور طریقہ جسے جاننا بہومولیا ہے آج میں اکثر کہتا ہوں پیٹر لینچ اسے کس طرح کریں گے یا ڈونالڈ ٹرمپ یا وارن بوفیٹ یا جارڈ سوریس میرے پاس ان کی ورہد مانسک طاقت تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے میں ان کی کہی ہوئی باتوں کو سنوں یا ان کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھوں جدی یا الوچن آتمک لوگ پرائے کم آتما سممان والے ہوتے ہیں جو خطرے اٹھانے سے ڈرتے ہیں اگر آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ میں سیکھے ہوئے گیان کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ گلتیاں بھی کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے یہاں تک پڑھ لیا ہے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ آپ جدی نہیں ہیں جدی لوگ پستکیں کم ہی پڑتے ہیں یا ٹیپ کم ہی خریدتے ہیں انہیں ان کی کیا ضرورت ہے وہ برمان کے کیندر بندو ہیں ایسے بہت سے بدھی مان وقتی ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی نیا ویچار آنے پر ویواد ویواد کرنے لگتے ہیں اگر وہ نیا ویچار ان کے سوچنے کے طریقے سے الگ ہوتا ہے اس پرکرر میں ان کی تتھا کتھت بدھی ان کی ہٹ دھرمیتہ کے ساتھ مل کر اگیان بن جاتی ہم سبھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اچھ سکشت ہیں یا جو مانتے ہیں کہ بہت سمارٹ ہیں پرنت ان کی بیلن شیٹ ایک الگ ہی تصویر دکھاتی ہے جو وکتی واسطہ میں بدھی مان ہوتا ہے وہ نئے ویچار وں سنتے سمیں نئے ویچاروں تتن سمبھاوناوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے سوال پوچھنے کے بجائے میں بحث کرنے لگتے ہیں میں اپنی دولت کے بارے میں دیرگ کال اندرسٹی رکھتا ہوں میں فٹا فٹ امیر بننے کی مان سکتہ میں بھروسہ نہیں کرتا جو زیادہ تر لوٹری کھیلنے والوں یا کسینو کے جواریوں میں پائی جاتی ہے میں شیئر خرید سکتا ہوں شیئر بیج سکتا ہوں پرانتو میں سکھشا کے ماملے میں دور گامی ویچار رکھتا ہوں اگر آپ ایک ہوائی جہا جڑانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے اسے سیکھنے کی سلا دینا چاہوں گا میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ اسطبد رہ جاتا ہوں جو سٹاک یا ریال اسٹیٹ خریدتے ہیں پرانتو اپنی سب سے بڑی دولت میں بلکل نویش نہیں کرتے جو ان کا دماغ ہے کیول ایک یا دو گھر خرید لینے